اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا وَقُلْ جَا الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اس آیت شریفہ کا صاف صاف اور عام فہم ترجمہ یہی ہے جب حق آئے گا باطل مٹ جائے گا باطل مٹنے ہی کے لیے آیا ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے ہر دور میں ہر زمانے میں باطل حق کے مقابلے میں آیا ہے ہر زمانے میں باطل کا ظہور ہوا ہے لیکن نتیجہ سب کے سامنے ہے نتیجہ دنیا والوں کے سامنے کہ حق ہمیشہ غالب ہوا ہے باطل ہمیشہ مٹا ہے ختم ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا اسلام دشمن طاقتیں اسلام پر اور مسلمانوں پر اہل ایمان پر حملہ کرنے کے لیے اپنے دوسرے ساتھیوں کو اس طرح بلائیں گے اس طرح دعوت دیں گے جس طرح دسترخان پر کھانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے صحابہ کرام رضواللہ تعالیٰ علیہ ماجمعین نے پوچھا کہ اس زمانے میں اہل ایمان کم ہوں گے مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں بلکہ اس زمانے میں اہل ایمان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی بہت زیادہ ہوگی لیکن ان کی حیثیت ایسی ہو جائے گی جیسے پانی کے بہاؤں پر کچڑا ہوتا ہے پانی کا بہاؤں جس طرف ہوتا ہے کچڑا اسی طرف جاتا ہے صحابہ کرام رضواللہ تعالیٰ علیہ ماجمعین نے پوچھا کہ یہ حیثیت امت کی کیسے ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میری امت کے دل میں وہن پیدا ہو جائے گا صحابہ کرام رضواللہ تعالیٰ علیہ ماجمعین نے پھر پوچھا یہ وہن کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت موت سے کراہت جب اس امت کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی تو امت بزدل ہو جائے گی درنے لگے گی خوف کھانے لگے گی اور اس کا یہ ندیجہ ہوگا کہ یہ اپنا مقام کھو بیٹھے گی اس کی قدر و قیمت گھٹ جائے گی اور اس وقت صورتحال یہ ہوگی کہ بظاہر اسلام اور مسلمان مغلوب نظر آئیں گے حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا ہے اسلام اور مسلمان شال و شوقت سے اپنی عظمت اور سربلندی کے ساتھ دنیا میں رہے ہیں اور تا قیام قیامت رہیں گے لیکن یہ عظمت یہ سربلندی کیسے حاصل ہوگی یہ مقام اس امت کو کیسے ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عوامر پر چلنے میں اور جن چیزوں سے اسلام نے ہم این ایمان کو ہم مسلمانوں کو اسلام کے ماننے والوں کو منع کیا ہے اس سے ہمیں بچنا ہے انشاءاللہ دوسری کسی مجلس میں ہم آپ سے وہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے گنوائیں گے اور بتائیں گے کہ وہ کیا باتیں ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جس سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ہمیں منع کیا ہے جن باتوں کی اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے ان چیزوں پر ہم چلیں اور جن چیزوں سے اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ہمیں منع کیا ہے اس سے ہم بچے تو اللہ کی رحمت اللہ کی قدرت اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم سربلند ہوں گے ہم ہی کامیاب ہوں گے اور کامیابی ہمارے قدم چومیں گی لیکن ہماری زندگی میں صرف اسلام کا نام رہ جائے صرف دین کا نام رہ جائے صرف اسلامی احکامات کا نام رہ جائے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت زبان کی نوک پہ رہ جائے اور ہماری زندگی میں کوئی عمل نہ ہو تو پھر یہ سربلندی اور یہ عظمتیں ہمیں حاصل نہیں ہوں گی سربلندی عظمتیں شان و شوقت حاصل کرنے کے لئے ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے احکامات پر اسلامی تعلیمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت متحانہ پر اور آپ کی پیانی سنتوں پر ہمیں عمل کی کوشش کرنا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے موجودہ جو حالات ہیں چاہے ہمارے ملک کے ہوں ہمارے شہر کے ہوں پوری دنیا کے ہوں ان حالات میں ہم مایوس نہ ہوں ہم پریشان نہ ہوں بلکہ ہم اللہ کے احکامات پر سو فیصد چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت پر سنت پر سو فیصد چلے انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومیں گی حضرت حکیم الملت امیر شریعت مفتی آزم شیخ الحدیث حضرت علامہ شاہ محمد اشرف علی صاحب باقمی رحمت اللہ علی محتمیم و شیخ الحدیث دار العلوم سبیل و رشاد بنگلور ہمیشہ فرماتے تھے کہ حالات جیسے بھی ہو ہم مایوس نہ ہوں ہم پریشان نہ ہوں ہم مشتل نہ ہوں بلکہ ہم اپنے آمال کو درست کریں اللہ تبارک و تعالی حالات کو درست فرما دیں گے اللہ کی رحمتیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوں گی